سن 1494 عیسوی میں ترکمان قبیلے سے آئکتارہ کے سلطان قلی کو بہمنی سلطان محمد شاہ لشکری نے صرف قطب الملک کا احدا ہی نہیں دیا قلنگانہ کا طرفدار بھی بنا دیا گولکنڈا کی جاگیرداری بھی دی دی سلطان قلی ایک بہادر سینک تھا یوگشا سکت تھا کشل بھون نرماتا تھا ایران کے حمادان سے موچی مینار بڑے دروازوں کی تصویر من میں بسائے ہوئے ہندوستان آیا تھا ایک چٹانی ارادے کے ساتھ اور اسی کی جھلک دیکھنے کو ملتی ہے گولکنڈا کے ورات قلعے میں یہاں کا ہیرہ بازار دنیا بھر میں مشہور ہو گیا گولکنڈا کی باہری دیوار کا مکھ پرویش دوار اندر رہائشی علاقہ بھی ہے اور قلعہ بھی پرانا نام نہیں معلوم اور انزیب نے سولہ سو ستاسی اسویو میں دیا نیا نام پتہ دروازہ مکھے دوار تک پہنچنے کے لیے دو بہاہوں کے گھیروں کے بیچ سے ہو کر گزرنا پڑتا تھا اوپر نگرانی کے لیے رہتے تھے پہرے دار باہری دیوار کا گھیرہ چھے کلومیٹر ستاسی بلج آٹھ دروازے گولکنڈا کا قلعہ چاروں سے اونچی دیوار سے گھیرہ ہوا ہے اندر جانے کے لیے ہے یہی ایک دروازہ بالا حسار دروازہ دروازے کیوں چاہی جتنی محراب کیوں چاہی نہیں ہے اوپر پٹی پر شیر بھی ہے شیرنی بھی مور بھی ہے مورنی بھی سرکشہ اور سمردھی کے پرتی بالا حسار کے اس مکھے دروازے کے سامنے کی یہ حفاظتی دیوار اور انزیب کی بنوائی ہوئی ہے دروازے سے اندر جانے پر ہے ایک دالان سرکشہ بھی سواغت بھی اس لمبے دالان کے بعد ہے یہ چوڑا بارامدہ یہ ابراہیم پتب شاہ کا بنوائی ہوئا ہے اور آئیے اب دیکھتے ہیں کاری گری کا چمتکار آواز کا جادو آواز کا یہ اشارہ چار سو پیتیس فٹ دور اس بارادری پر ساکھ ساکھ سنا جا سکتا ہے مکھے دروازے کی بائی اور اصلہ خانہ تو بندوگ بارود رکھنے کا گودا نککار خانہ کبھی شہنائی گونجی کبھی نگاڑے دھمکے آئیے اب بارادری کیوں چلے سامنے کا چہری اور دونوں اور پہرے دار اس درگ کو بنانے کے لیے پہاڑ کے پتھروں کو کاٹا نہیں گیا بے جس عوستہ میں بھی تھے دیوار بنانے کے لیے ان کا استعمال کر لیا گیا یہ 362 پتھر کی سیڑھیاں تین مول سے گزرتی ہوئی اوپری سیرے پر بارادری تک لے جاتی ہیں اناج رکھنے کا بھانڈا بھانڈا سے باہر جانے پر تھوڑی ہی دور پر ہے امبر کھانا یعنی سامان رکھنے کے لیے جگھے ابراہیم قلی کتب شاہ نے پندرہ سو ساٹھ میں بنوائی تھی یہ مسجد بالحسار کے اندر ہے یہ دیوی مندر پرانے کاکتی دور کی سمرتی کتب شاہی سلطانوں نے اسے توڑا نہیں یہ ان کی دھارمک سمنویک درشتی کا تھوست ثبوت ہے دیوان خاص جہاں سلطان اور وزیر اونچے اونچے عدھکاری سلاح مشورہ کرتے تھے نیتی نے دھارت کرتے تھے بارہ دری کی اوپری چھت اس علاقے کی سب سے اونچی جک ہے جہاں سے دور دور تک چاروں طرف نگرانی رکھی جاتی تھی پریاد ہے پریاد ہے جی ہاں یہی ہے داد محل کہتے ہیں یہاں پریادی کھڑا ہوتا تھا اور دور اوپر اوٹ میں سلطان بیٹھے رہتے تھے اور پریادی کی صرف پریاد ہی نہیں بلکہ اس کے دل کی دھڑکن بھی گونج کر اوپر سلطان تک پہنچ جاتی تھی دیکھئے ہر فیصلے کے بعد جب سلطان دیوان خاص یعنی بارہ دری سے دولت خانہ آلیہ کی اور لٹتے تھے تو یہی ہوتا تھا ان کا راستہ دونوں طرف پہرے دار اور اس دالان میں غلاق کو اتوار بارہ دری کے دوسری اور سے رہائشی علاقے میں جانے کے لیے ہیں دو سو اسی سیڑھیاں اور یہاں سے شروع ہوتا ہے رہائشی علاقہ محلوں میں پانی پہنچانے کے لیے پانی کو نیچے سے پہلے تین سو پچاس فیٹ تک تین فارسی رہٹ سے اٹھایا گیا پھر مٹی کے پائپوں سے ہر منزل پر پانی مہیا کرا دیا گیا اور یہ ہے رانی محل کے بھیدر کی زنانہ مسجد حرم میں رہنے والی بیگمو شہزادیوں کے لیے چھت پر یہ خوبصورت باغیچہ بنوایا گیا تھا پانچ فوارے تھے یہاں اور دنیا بھر سے چنچن کر بے شمار پھول لاکر یہاں لگائے گئے تھے یہ تھا شاہی ہممام جہاں کبھی صرف رانیاں مہارانیاں اسنان کرتی تھی اور یہ تھے مٹی کے بنے دو پائپ جن کے ذریعے گرم پانی اور تھنڈا پانی اس خوج میں آ کر مل جاتا تھا نہانے کا پانی اس راستے سے ہوتا ہوا باہر نکل جاتا تھا یعنی یہ تھا ترکی ہممام سنگار کوٹھا مہندی کاجل سندل مصی اور خوشبودار تیل کی ملی جلی خوشبو فضاؤں میں بکری رہتی تھی بے گ میں یہاں ساتھ سنگار کرتی تھی کبھی سرانی محل کہا گیا کبھی رنگ محل حرم تھا ہزاروں بیگ میں شہزادیاں رہتی تھی یہاں بیشکیمتی لباس تھے زیور تھے لذیذ کھانے تھے یہ ہے خلوت سلطان کا خوابگاہ یہاں سلطان اور کوئی نہیں صرف سلطان رہتے تھے سن سولہ سو ستاسی سوی عبداللہ پانی سردار خان نے دغاوازی کی قلعے کا دروازہ کھول دیا اور انزیب قلعے کے اندر آنے میں کامیاب ہو گیا تانہ شاہ بندی بنا کر دولت آباد کی قلعے میں پھیز دیا گیا پرخوں کی کپروں کے بغل میں تانہ شاہ کو دفن بھی نصیب نہیں ہوا حالانکہ رازدھانی حیدر آباد چلی گئی تھی پر سبھی سلطان آخری پڑاؤ کے لیے یہیں لائے جاتے رہے مغلیہ گولے بارود نے حفاظتی دیواروں کو اونچے برجوں کو نازک محلوں کو مٹی میں ملا دیا چھت کے باغیچوں کو اجار دیا اب تو نہ محل ہیں نہ ہمام نہ جھروں کے نہ دروازے فالج زدہ کی طرح کھڑی ہیں چند بدرنگ ٹوٹی گرتی دیواریں یہ تھے ہاس کی کتاب کے چند پھٹے جلے پنے ایک بلشن تھا جلواروں ماں اس جگہ رنگو جس کی دنیا میں بشرور تھی ایک بلشن جلواروں ماں اس جگہ رنگو جس کی دنیا میں بشرور تھی بے گاؤں کی حسن گونجتی تھی یہاں شہدہ کی شام و شوقت بھر پوری تاج کی شکل میں جب طلب یہ پھلا گونگونا کی عظمت کرے گا بھایا مٹسکے گی نہیں شانے ملکے تکن مٹسکے گا نہیں اس کا کوئی دشا ایک بلشن تھا جلواروں ماں اس جگہ رنگو جس کی دنیا میں بشرور تھی دنیا میں مٹسکے گا بشرف ہی ڈیو 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 موسیقی